تو یہ ساری چیزیں بچے کو ملتی ہیں تو پھر اس کی ذہنی گروہ اچھی ہوتی ہے سوچتا ہے کوئی سائنسان بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی کیا بنتا ہے کوئی مزدور بن جاتا ہے لیکن مزدور بن کے بھی دماغ اس کا اونچہ ہوتا ہے کیا مطلب کتنے مزدور ہم نے دیکھے ہیں سوچ بلند ہوتی ہے کسی کے سامنے بھیگ نہیں ہاتھ نہیں پھیلانا خاندانی آدمی ہونے کے لیے دولت مند ہونا یہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے مزدور طبقے بھی ہم نے دیکھے ہیں دو سال پہلے میں نے یہاں دیکھا چار پانچ پتھان آئے ہوئے تھے کونہ کھو دنے کے لیے مزد کا دو سال پہلے کتنی گرمی تھی رمضان میں روزہ رکھ کے صبح کونہ کھو دتے تھے بارہ بجے تک بارہ بجے کام بند کرتے تھے جب حالت خراب ہو جاتی بخیہ کام پھر افتاری کے بات کرتے روزہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات اور حق حلال بھی کمان ہے اس کے لیے کتنا آسان ہے جا کے بھیگ مانگنا شروع کر دے لیکن نہیں مانگ رہے کیوں خاندانی آدمی ہے خاندانی عزتدار لوگ ہیں قدال چلا کے پیٹ بھر لیں گے اللہ کا بھی حق عطا کریں گے روزہ نہیں چھوڑنا کچھ بھی ہو جائے روزہ نہیں چھوڑنا ایک صاحب کو سعودیہ میں جوب ملی میں اپنے والی صاحبی کا واقعہ سنا رہا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے پہلے سعودی عرب میں اتنا ائر کنڈیشن کا ان چیزوں کا رواج نہیں تھا جب جوب تھی تو اور وہ جو کام ملا تھا ان کو ریگستان میں کچھ کنسٹرشن وغیرہ کا کام تھا یا کیا تھا نیوی کے تھوڑے گئے تھے تو شدید گرمی تھی ریگستان کی گرمی اور بہت لمبا روزہ تھا یعنی سعودی عرب کے سب سے طویل ترین دن چل رہے تھے تو وہاں کمپنی کے مالک نے کہا کہ بھئی یہاں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے ممکن نہیں ہے یہاں روزہ رکھنا والد صاحب نے کہا مر جاؤں گا رمضان آئے اور روزہ نہ رکھوں یہ نہیں ہو سکتا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ رمضان کیا ہے جس بات کا رمضان ہے کہ کھا پی گزار جوب چھوڑ دوں گا مر جاؤں گا مگر روزہ نہیں چھوڑ دوں گا تو میں نے ان مزدوروں کو دیکھا مجھے بڑا ترس آیا میں نے کہ یہ حق حلال کی کمائی ہے نہ روزہ چھوڑ رہے ہیں اور نہ کام چھوڑ رہے ہیں کام بھی کرنا ہے تو میرے پاس بہت سے لوگ زکاة کے پیسے مجھے علاقے دیتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی ملے تو آپ اس کو دے دیں تو ایسے کچھ رقم میرے پاس رکھی بھی تھی میں تلاش میرے تو کوئی اوریجنل ملے نا اوریجنل مستحق ہو بھیکاریوں کو نہیں دیتا میں تو میں نے جا کے ان کو زکاة کے پیسے گھر میں بلایا اور وہ زکاة ان میں زکاة کا کہے بغیر میں نے حدیعہ کے نام پہ کبھی کسی نے دیا ہے بانٹ دی تو دوبارہ نہیں آئے وہ برنہ غریب کے بارے میں دیکھا ہے کہ کسی کو ایک دفعہ دے دو نا پانچ روپے بھی اگلے سال پھر آئے ہوئے وہ آپ نے زکاة دیتی تھی نا پچھلی دفعہ وہی لینے کے لیے دوبارہ اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں اور بڑے عجیب حالات چل رہے ہیں مولی صاحب آپ کو پتا ہے مزدور ہیں نہیں دوبارہ آئے بھی نہیں نہ کبھی روٹ کئی سے گزرے بس دے دی بھئی چلو بھئی وہی اپنا مزدوری کر رہے ہیں تو بھئی جو خود سے اللہ نے انتظام کر دیا ٹھیک ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ تو یہ ہوتا ہے خاندانی آدمی جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے اور آج کل ان کے تھوڑے تھوڑے ساشے مل رہے ہیں ہمیں کہیں صحیح نہ برنہ گھٹیا گھٹیا بن ہر وقت بھی میں تو یہاں بھگاریوں کو دیکھا ہوں میں کیسے ڈانٹا ہوں مسجد میں ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سارا جو خاندانی لوگ پیدا ہوتے ہیں اچھے لوگ یہ سب خاندان کی وجہ سے تو یہ محبتیں خاندان کی رشتے یہ کس نے پیدا کی ہیں بولو بھائی اللہ نے